کسی شاعر نے اللہ والوں کے اس انداز کو کتنے پیارے انداز میں بیان کیا ہے کہ راتی زاری کر کر روندے تنید اکھیدی دھوندے تفجریوں گنہ ہار کہاں دے سب تھی نیوے ہمیں اس کی وضاحت یہ ہے شیر کا معنی مفہوم مضمون یہ ہے یعنی وہ ایسے نیک بندے ہیں جن کی راتیں گریہ اور زاری کرتے ہوئے گزرتی ہیں جن کے سباب ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں ساری رات گریہ و زاری استغفار میں جاگ کے رب کی یاد میں ساری رات جاگنے کے باوجود ان کی آجزی اور ان کی ساری یہ ہے کہ جب فجر کا ٹائم آ رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو سب سے گناہگار کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ گناہگار ہیں اللہ ہمیں اللہ والوں کی آجزی کا صدقہ نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی رجوع الاللہ اور توبہ اور استغفار اخلاص کے ساتھ کرنے کی سارت نصیب فرمائے حضرت ابو علی دقاق فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے ولی اللہ سخت بیمار تھے دل کے کانوں سے سننے والا واقعہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی آیادت کے لیے حاضر ہوا آپ کے ارد گرد چاہنے والوں کا حجوم تھا رچ تھا بھیڑ لگی ہو چی اور وہ بزرگ رو رہے تھے فرماتے ہیں میں نے عرض کی اے شیخ کیا دنیا چھوٹنے پر رو رہے ہیں کہ دنیا سے جانا پڑ رہا ہے اس لیے رو رہے ہیں انہوں نے فرمایا نہیں بلکہ نمازیں قضاء ہونے پر رو رہا ہوں میں نے عرض کی حضور آپ کی نمازیں کیوں کر قضاء ہو گئیں فرمایا میں نے جب بھی سجدہ کیا تو غفلت کے ساتھ اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو غفلت کے ساتھ اب غفلت ہی بھی موت سے ہم آغوش ہو رہا ہوں پھر آپ نے چار عربی اشار پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنے حشر قیامت کے دن اور قبر میں اپنے رخشار کے پڑا ہونے کے بارے میں غور کیا اتنی عزت و رفع کے بعد میں اکیلا پڑا ہوں گا اور اپنے جرم کی بنا پر رہن ہوں گا اور خاک ہی میرا تقیہ ہوگی میں نے اپنے حساب کی توالک اور نام اعمال دیے جانے کے وقت کی رسوائی کے بارے میں بھی سوچا مگر اے مجھے پیدا کرنے والے اور مجھے پالنے والے مجھے تجھ سے تیری رحمت کی امید ہے کہ تُو ہی میری خطاؤں کو بخشنے والا ہے مجھ خطاکار پر بھی عطا کر بے سب پکش دے رب اکبر مجھ کو دوزخ سے در لگ رہا ہے مولا مجھ کو دوزخ سے در لگ رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ خالی مجھ گناہگار کی علی کی جا ہے مولا مجھ گناہگار کی علی کی جا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے امین صلوالحبیب صلوالحبیب صلواللہ تعالی علی محمد صلواللہ علیہ وسلم حضرتِ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سرکارِ مدینہ صلواللہ علیہ وسلم کی خدمتِ سراپا رحمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلواللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو آپ صلواللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصہ چھوڑ دو غصہ چھوڑ دو حضرتِ امام عبدالقاسم کو شہری رحمت اللہ رسالہ کو شہریہ میں فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جہاں اس کے نفس کی اس کی ذات کی بات ہے وہاں پر غصہ نہ کریں حضور نے کیا فرمایا غصہ چھوڑ دو ارض کی اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ صلواللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ اثر کے بعد ستر مرتبہ اللہ پاک سے استغفار کرو تو وہ تمہارے ستر سال کے گناہوں کو بخش دے گا اثر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ استغفار کرو گے اللہ تمہارے ستر سال کے گناہ بخش دے گا میں قربان جاؤں ارض کی کہ اگر میرے ستر سال کی گناہ نہ ہوں تو حضور کا دریائے کرم جوش پر ہے ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر تیری ماں کے ستر سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے میں قربان جاؤں حضور کا دریائے کرم جوش پر ہے سبحان اللہ پھر ارض کی اگر میری ماں دنیا سے کوچ کر چکی ہو اور اس پر بھی ستر سال کے گناہ نہ ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے قریبی رشتہ داروں کے ستر سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے میرے قریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں اور شاہ کے طریقے تم میرے بہا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ 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 تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار رسول عربی تیرا دربار اللہ دربار رسول عربی تیرا دربار تیرا دربار رسول عربی قال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی!! محمد صلی اللہ علیہ وسلم